رومو سے گسیٹ کر نکال کے ہمیں باہر فینک رومو کو تالہ لگا دیا ہے یہ ذرابی نہیں سوچا ہے لڑکیاں ہمارے بہنے ہیں کہاں جائیں گے اس وقت ہے سیکنڈری اوپر وہ بھی تو اسی زمین میں ہے ہم ہسپٹل کا کہیں گے وہ بھی تو اسی زمین میں ہے لیکن جہاں پر دین کی بات آتی ہے وہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کو سیز کرنا ہے جی آج جمعہ کا دن تھا تو آج ہمیں جمعہ کی دن ہمیں چھٹی ہوتی ہیں تو ہم اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے یعنی جمعہ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ہمیں کپڑے دونے ہوتے ہیں سب بہت کچھ کام ہوتا ہمیں ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ہم روموں میں بیٹھے ہوئے تھے تو تب تک وہ آئے پتہ نہیں کون تھے وہ آئے تب تک تو انہوں نے کیا ہمارے روموں ہمیں بولا کہ جاؤ نکلو یہاں سے لیکن ہم نے پتہ تھا کہ یہ کون ہے تب تک ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہے کون تو آئے اور ہمیں روموں سے نکالا پھر جب انہوں نے سیز کی آئے تو ہمیں تب پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارا مدرسہ سیز کیا ہم نے ہم گئے وہ نیچے گئے وہ نیچے گئے جہاں کھانا ہمارے لئے بنتا ہے ہے تو وہاں تین ٹی نکالا ہوا ہے انہوں نے وہ سب گرائے تین سب خش گرائے دیا ہم آگے گئے تو ہم نے کہا انکل ہم نے اچھے سے بات کی ہم نے پہلے سلام کی ہم نے بولاു انکل آپ یہ آپ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو انہوں نے وہاں سے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے کہا کہ ایڈیٹ لیکن ہم بھی تو بول سکتے تھے رک説 ہے کہ ہم ایڈیٹ ان کو بولے ہماری شریعت اجازت تعریمی نہیں دید ہم نے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہاں بلکل زیادتی ہوئی کیوں اور یہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ہم بڑی بچیاں ہم برداش بھی کر سکتے ہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہم بلکل کچھ بھی نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہمارا مدرسل نہ کھولیں گے جب تک کہ ہمارے روم نہ کھولیں گے کیونکہ ہمارا سب سے بڑی بات وہ کتاب ہے اور ہمارا قرآن بند کیا گیا ان کو پتا تھا کہ کتاب ہے اندر ہے قرآن اندر ہے ہمیں چھوٹی تھی ہمیں نہیں پتا تھا بہر سے کیا ہو رہا ہے ہم اپنے روموں میں بیٹھے تھے تو یہاں سے یہ ایسے پی صاحب پتا نہیں کون تحصیل دار آیا ہے تو انہوں نے ہمیں روموں سے نکال کر روم بند کر دیے ہیں ہمارے روموں کو تو چھوڑا ہمارا کلام پاک انہوں نے بند کیا ہے آج جمعہ محمد ہم کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی دی انہوں نے آج جمعہ تھا اپنا دن تھا ہمیں چھوٹیاں منا کر ہم اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا روموں سے نکال کر ہمیں روموں سے گسیٹ کر نکال کر ہمیں باہر فینک روموں کو تعلہ لگا دیا یہ ذرا بھی نہیں سوچا ہے لڑکیاں ہمارے بہنے ہیں کہاں جائیں گے اس وقت پتہ نہیں کن کن گاؤں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے اس وقت لیکن ذرا بھی انہوں نے تصور نہیں کیا ہے کہ کہاں لڑکی ذات ہے کہاں ان کی حفاظت کے لیے یہ باقی یہ جو امارت ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے اس وقت لیکن ہم یہ بھی کہیں گے ہائر سیکنڈری اوپر وہ بھی تو اس زمین میں ہے ہم ہسپٹل کا کہیں گے وہ بھی تو اس زمین میں ہے لیکن جہاں پر دین کی بات آتی ہے وہاں پر کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کو سیز کرنا ہے جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیوں سیز کیا جاتا ہے ناروئی تکبیر اللہ ورپر ناروئی تکبیر ہم کیا چاہتے 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 اسلام اسلام کے تو کیا ہوا وہ آHK ко کر ہماری 이야 اούئی انہوں نے بند کر دیئے تو ہمارا ریسک جو اونہوں نے ریسک ہمیں بند کیا دا کر دیا گیا ہے تو ہم بڑے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے لیکن جو ہم ہے ہم میں سے اس میں کچھ چھوٹے بیچے بھی ہے جو ہمارا رزق بند کیا ہے اور ہم تب تک کھائیں گے بھی کچھ نہیں ہے جب تک نہ ہمارے روم کھول دیے جائیں گے ہم جائیں گے کہاں ہم ہماری حفاظت روم میں ہوتی ہے لیکن انہوں نے ہمارے روم بند کر دیا ہم کہاں جائیں گے وہ تحصیل دار کا ڈریور جو تھا انہوں نے بتتمیزی سے بات کی ہم نے تحذیب سے اس کو اچھے سے یہاں سے کہا کہ یہ ملب کیا آئی ہے یہ مت کرو یہ ٹین وغیرہ جو ہمارا دیوار ہے وہ مت گھراؤ کیونکہ یہ ہماری حفاظت کا آپ کی بہنوں کی حفاظت کے لیے ہے یہاں لیکن انہوں نے وہاں سے بتتمیزی کی ہے کیا یہی انصاف ہے کیا یہی اسلام ہے کیا ہمارا دین ہمیں یہی کہہ رہا ہے اگر ان کی بہنوں کا یہاں عزت بچ رہی ہے انہی کے بہنوں کی حفاظت ہو رہی ہے یہاں انہوں نے یہ کیسا اسلام ہے